بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام سنے دیکھنے والے ناظرین السلام علیکم آج اللہ منڈی میں تاترین صورتحال کے حوالے سے بات کرتا چلیں کہ گندم مکہی سمباج رتیل اس وقت مارکیر میں کیسے صورتحال چل رہی ہے سب سے پہلے آپ وہ گندم کے حوالے سے بتاتے چلیں کہ گندم مارکیٹ ویسے کی ویسی موجود ہے کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے جو اعلان مقرر کیا گیا تھا ریٹ کا ابھی تک جو ہے وہ گندم اسی ریٹ پر فروخت ہو رہی ہے اگر آپ کو بتاتے چلیں تو اس وقت جو گندم ہے وہ تقریباً ستائیس اور بچاس روپے سے لے کر اٹھائیس روپے تک فیمان جو ہے وہ فروخت ہو رہی ہے تو جیسے بھی گورنمنٹ جو زلہ بندی یا صوبہ بندی ختم کرتی ہے پھر گندم کی جو قیمتیں ہیں اس میں کافی تیزی دیکھنے میں آئے گی ابھی تک جو گندم کی مارکیٹ ویسی موجود ہے اگر چکی کوالٹی گندم کی بات کی جائے تو جو چکی کوالٹی گندم ہے وہ اٹھائیس اور تیزی لپے سے لے کر اٹھائیس اور پچاس روپے من اس وقت مارکیٹ میں فروخت ہو رہی ہے اس کے احساس منجی کے حوالے سے بات کرتے چلیں تو نئی اور جو پرانے منجی دونوں میں کافی مندی دیکھنے میں آ رہی ہے اس وقت تو جو نئی منجی ہے یا ہائیبریڈ ہے وہ اس وقت مارکیٹ میں انیس سو سے لے کر چپیس روپے تک جو فی مند فروخت ہو رہی ہے اگر ہم نئی اریفائن مکی کی بات کریں نئی اریفائن جو گلہ مال ہے اس کی بات کی جائے تو اس میں جس میں کیونکہ کافی زیادہ نمی موجود ہوتی ہے وہ تقریباً دو ہزار سے لے کر چوبیس اور پچاس روپے تک جو فروخت ہو رہی ہے اگر پندرہ زیرو نو اور سولہ بانوے کی ریٹ کے حوالے سے بات کی جائے جو گلہ مال ہے وہ تقریباً تین ہزار سے لے کر تین ہزار چار سو روپے تک جو فی مند فروخت ہو رہی ہے اگر خوشک مال کی بات کی جائے پندرہ زیرو نو اور سولہ بانوے کی تو وہ چونتی سو سے لے کر پینٹی سو پچاس روپے تک جو فروخت ہو رہی ہے اسی طرح اگر پرانی منجی کے ریٹ کے حوالے سے بات کی جائے تو جو پرانی منجی ہے اس وقت چار ہزار سے لے کر چار ہزار بچاس لپیتر جو فروخت ہو رہی ہے اگر کائنات پرانی کی ریٹ کے حوالے سے بات کی جائے تو اس وقت مارکیٹ میں کائنات چار ہزار دو سو سے لے کر چار ہزار تین سو لپیتر جو فروخت ہو رہی ہے اب مکی کے ریٹ کے حوالے سے بات کرتے چلیں کیونکہ اس وقت جو نہیں مکی ہے جو وہ مارکیٹ میں موجود ہے جو اچھی کوالٹی والی مکہ یہ ہے وہ اس وقت مارکیٹ میں دو ہزار پچیس لپیٹ سے لے کر اکیس سو لپیٹ تک جو افیمن فروخت ہو رہی ہے اگر نارمر کوالٹی والی مکہ کی بات کی جائے تو وہ تقریباً انیس سو سے لے کر دو ہزار پیٹ تک جو افیمن فروخت ہو رہی ہے اگر ونڈا کوالٹی مکہ کی بات کی جائے تو وہ تقریباً پندرہ سو سے لے کر سترہ سو پچاس لپیٹ تک جو افیمن فروخت ہو رہی ہے اسی طرح اگر خال بینولا کے حوالے سے بات کرتے چلیں تو کیونکہ جو 56 کلو والے بزن کی جو بوری ہے وہ تقریباً 400 سے لے کر 47 سال پہ تک یہ وہ فروخت ہو رہی ہے اگر کپاس کے ریٹ کے حوالے سے بات کرتے چلیں تو کپاس میں کافی زیادہ تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے کیونکہ اس وقت مارکیٹ میں جو کپاس کی قیمت ہے وہ تقریباً 7000 سے لے کر 7700 پہ تک یہ وہ دیکھنے میں آ رہی ہے اسی طرح اگر سورج مکھی کے ریٹ کے حوالے سے بات کرتے چلیں تو جو سورج مکھی کا ریٹ ہے وہ تقریباً 6300 سے لے کر 6650 روپے تک جو فیمن فروخت ہو رہی ہے اگر ہم لال جوار کے ریٹ کے حوالے سے بات کر رہی ہے تو لال جوار تقریباً 4600 سے لے کر 4850 روپے میں فروخت ہو رہی ہے اگر باجرہ کے ریٹ کے حوالے سے بات کر رہی ہے تو باجرہ مارکیٹ میں 3300 سے لے کر 3450 روپے تک جو فیمن فروخت ہو رہا ہے سرسوں کے حوالے سے بات کرتے جو سرسوں مارکیٹ ہے وہ تقریباً چھہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ اب تیل جو مارکیٹ میں آ چکے ہیں تیل کے حوالے سے بات کرتے چلیں تو تیل کی جو قیمت ہے وہ تقریباً تیرہ ہزار پائنچ سو سے لے کر چودہ ہزار پائنچ سو پہ تک جو فروخت ہو رہی ہے اگر پرانے تیل کی بات کی جائے جو چھڑنا مال مال ہوتا ہے تو چودہ ہزار سے لے کر پندرہ ہزار تین سو پہ تک جو فروخت ہو رہی ہے یہ آج کی تعلیٰ ترین اپ ڈیٹ جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہے جنر اپی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں گھنڈی کی نیشان کو پریس کریں تاکہ اس طرح کی اوڈیٹ آپ تک بار وقت پہنچ سکیں